تو شیخ جو یہ موبائل کا وبال ہے یہ جو موبائل کی ذہمت آئی ہے اس کو ہم نعمت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جسے ہم نے کہا کہ اگر اس کا غلط استعمال اس کو وبال بنا رہا ہے تو اس کو نعمت اگر بنانا ہو تو اس کا صحیح استعمال کیجئے موبائل کو اگر نعمت بنانا ہو تو اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے وہ خود نعمت بن جائے گا اب صحیح استعمال سے مراد کیا ہے کیا کیا کر سکتے ہیں صحیح استعمال بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر موبائل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے مثلا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے تلاوت سنتے رہیے ماشاءاللہ آج عیمہ حرمین کی تلاوت اور دنیا کے جانے مانے قرآن کی بہت ہی خوبصورت اور سہرنگیز تلاوت جی ہاں جو جادو کا اثر کرتی ہے سننے والے پر قرآن مجید ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں سنتے رہیں یا قرآن مجید آپ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں بلکل پڑھ بھی سکتے ہیں پرجمہ کے ساتھ موجود ہے بلکل اسی طرح سے اہل حلم کے خطبے ہیں بیانات ہیں دروس ہیں تقریریں ہیں آپ جو ہے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیے سنتے رہیے آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں سنتے ہوئے جائیے جی ہاں بھی پاتھ ہے اسی طرح سے آج کل واتس آب وغیرہ بھی ہے واتس آب کی سروس بھی جو ہے اس طرح کی بھی تو اس میں آپ اچھے گروپ بنائیے اور اچھے جو دیندار لوگوں کا گروپ ہے اس میں خود شامل ہونے کی کوشش کیجئے اور اس کے ذریعے سے اچھے میسیجز کا تبادلہ کیجئے اچھے میسیجز ملکل کہ کوئی حدیث بھیج رہے ہیں وہ آپ کو کوئی حدیث بھیج رہا ہے صحابہ کی زندگیوں کے حوالے سے کوئی واقعہ سیرت رسول کے حوالے سے کوئی واقعہ ایک دوسرے کو نصیحت دینی پروگراموں کے سلسلے میں مشورے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے موبائل کو ہمارے حق میں نعمت بناتی ہیں واللہ اگر انسان صحیح استعمال کرے انسان اگر موبائل کا صحیح استعمال کرے یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے آخرت کمانے کا ذریعہ ہے جزاکاللہ خیرا ناظرین اکرام الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ موبائل جو آج کے دور کا سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لئے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں اسلامی آداب کا لحاظ رکھیں اور اس کا جائز استعمال کریں تو یہ جو عالی ہے یہ ہمارے لئے ایک نعمت میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور آداب کا لحاظ رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رہا عالمین تو ہمیں توفیق دے کی ہم کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں اور ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ رب العالمین کیلئے ناراضگی کا سبب بنے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین